کام کیا اس کے علاوہ اور ہائی کوٹ نے ایک انکی جو کٹ کیا ہے لائیف میمبر بطرہ صاحب نے اپنے آپ کو لائیف میمبر بنا لیا تھا کورٹ نے انکی لائیف میمبر شفیب ختم کی پہیا حاکی انڈیا کے لائیف میمبر بن کے نہیں رہا سکتے کیونکہ یہ الیگل ہے اور یہ نیشنل سپورٹ پالسی کے خلاف ہے تو وہاں پر میں دھکا لگا وہی چیزیں جمہو کشمیر حاکی نے بھی کی جمہو کشمیر سے ہم حاکی جینٹ کے کے خلاف کرنے کو جا رہے ہیں یہاں سب کو معلوم ہے کہ جیسے حاکی انڈیا میں جمہو کشمیر کی جو جسے ہم شان کہا کرتے تھے بطرہ صاحب جو فی ایج کے پریجنٹ تھے انڈیل اولمپک ایسوشن کے بھی تھے اس کے علاوہ اور بہت سے سنتاؤں کے وہ وہاں پر ہیڈتے لیکن آکر کیا ہوا ان کے ہی ساتھی نے ایک جو انڈیل اولمپک ایسوشن کا اس نے ان کے خلاف میسے پروپریشن فانس کی ایک کمپلینڈ کر دی جس کمپلینڈ کی انکوائری ہوئی انہوں نے اولمپک ایسوشنٹ کے آفیس میں سنتیس لاکھ روے کا فرنیچر لیا وہاں یہ شو کیا یہ فرنیچر ہماری اپنی کسی کمپنی سے لیا پہ یہ ادھار میں لیا لیکن جب زفر اکبال صاحب نے بھی کمپلینڈ کی ہائی کورڈ میں کیس کیا انکوائری چلی سی بی کے ریڈ ہوئے ہاکی انڈیا کے آفیس میں سے ڈاکومنٹس نکلے اس فرنیچر کا بل پہ کس نے کیا ہے ہاکی انڈیا نے پہ کیا ہے جبکہ کہا گیا تھا یہ اپنے پرسنل پہ لیا ہے اس بیس پہ ہاکی انڈیا نے ان کو منع کیا پہ ننتر بطرہ کسی بھی پہ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ڈاکومنٹس ناکہ کسی بھی پہ کسی بھی پہ کسی بھی پہ کسی بھی پہ کسی بھی میں ستیفے دے رہا ہوں بطرہ صاحب یہ ستیفہ اپنے پرسنل ریجیسٹس نے نہیں دیا سی بی ایک انکوائری ہوئی سی بی انکوائری میں پرین انکوائری میں پایا کیا کہ آپ نے فنس کی حیرہ فیرل کی ہے اور اس کے بعد ایف آئر لگا ایف آئر کی کافی یہ میرے پاس پڑی ہے جس میں ہماری جن پر ہمان کیا کرتے تھے فقر کیا کرتے تھے جمعوں والے بطرہ صاحب ان کے اوپر ایف آئر لگا اور اس ایف آئر کی کافی یہ جو میرے پاس پڑی ہے اس ایف آئر میں صرف بطرہ صاحب ہی نہیں کمانڈر آرکی شروعہ صاحب اور جمعوں کشمیر کے بطرہ صاحب کے جو ہنچ مین جمعوں کشمیر میں راجندہ سے ککو جس کے خلاف آگے بھی ہم پرس کانفر سے کٹ چکے ہیں جو پچیس سال میں سیکٹر دو نامنگ نگل سے ہاکی اپنے گھر سے کلا رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ میں فصلہ لگا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آگے کر دیا تو یہ جو سیڈے کی پریلیم انکواری میں آیا پہ جتنے بھی مینپریشن فنڈ کی ہوئی ہے وہ جتنے سے ککو کیڈیشن واسطہ ان سب نے پھل کے اس فنڈ کی بھی سرپرویشن کی ہے اب میرا سپورٹ کانسل سے پر ایک چیزوٹ بتا ہوں سپورٹ کانسل ہمیں ان پلیئرز کے نام بتا سکتی ہے جو اسکام کے ٹیم کے پلیئر ہے کیا سپورٹ کانسل ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ اسکام کی ٹیم نے کب کب کہاں کہاں میچ کے لے پس نے دس پندرہ سال کے حیث میں کسی بھی اس کام کی ٹیم نے کہیں کوئی میچ نہیں کلا کوئی پلیئر نہیں ہے نان ایکسسٹنٹ ٹیم ہے جس کے جس جس کے بیس پہ بطرہ صاحب نے وہاں کام کیا اس کے علاوہ اور ہائی کوٹ نے ایک انکی جو کٹ کیا لائیف میمبر بطرہ صاحب نے اپنے آپ کو لائیف میمبر بنا لیا تھا کوٹ نے انکی لائیف میمبر شبی ختم کی پہ یا حاکی انڈیا کے لائیف میمبر بن کے نہیں رہا سکتے کیوں بھی یہ ایلیگل ہے اور یہ نیشنل سپورٹ پالسی کے خلاف ہے تو وہاں پر مجھے دکھا لگا وہی چیزیں جمہو کشمیر حاکی نے کی جمہو کشمیر حاکی نے ہم نہ پوچھنا ہے بھائی سرکار سے یہ خاص کر کے ہمیں سپورٹس آسانٹی سے سپورٹ کونسل سے الجی مہدے سے بھائی جو شخص جس کے خلاف آئیف آئیر لگا ہے ریجنٹر جو سینر وائز پیزنٹ ہے اس کو اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا اس کی جب ہماری جہاکی جینڈ کو پر ڈسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا ڈسپینڈ کرنا لگ ایکشن ہے نہ لگ اس کو جو ابھی یہاں پریزنٹ ہے اس کو سپورٹ کونسل کی ایکسکوٹی پاڈی میں میمبر لے لیا گیا جس کے خلاف آئی سے کچھ دیر پہلے رجیب شربان جس کے خلاف یہ تھا اس کی انکوائری کرتے ہے اور پبلی ڈمین میں لاتے ہیں بھائی یہ بات صاف ہو گیا کوئی اسی بات نہیں آئی تک کہ اس کی انکوائری نہیں کی گئی انکوائری نہیں کی گئی اس کے علاوہ اپنے شخص کو سپورٹ کونسل میں بٹھا دیا کئی بچوں کے پیلر سے ہمیں کمپنینڈ کی پہ جس شخص پہ سکسوڑا رازمٹ کے کیسی لگے ہوں ہم اپنی بچیوں کو کیسے اس سپورٹ میں پارٹسپنٹ کرنے کے لیے بھی سکتے ہیں وہ باری بچی ہے کیسے سیف ہیں وہاں پر تو میں سمدہ سپورٹ کونسل کا بھی شرم آنی چاہیے ہمیں وہ بتائے کس رجیب شرمہ کی کانٹریبیشن کیا ہے حقیق مطالق کانٹریبیشن ہے تو یہ ہے سکسوڑا رازمٹ کے کیس کے مطالق